اسلام علیکم دوستو فائنلی چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس پاکستان میں نہیں ہوگی آئی سی سی کے آفیشلز نے اس بات کی تصدیق کی ہے میڈیا پہ آکے انٹرویو دیا بیان دیا کیا کہنا ہے آئی سی سی کے اس آفیشل سٹار کیا چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس پاکستان میں نہیں ہوگی اس کے پر بات کریں گے جبکہ ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جناب عماد وسیم صاحب پاکستان کرکٹ میں ایک بار پھر کرنے جا رہے ہیں واپسی کیا آپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ شین وارسن پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو کوچنگ جو انہوں کو آفر ہوئی تھی انہوں نے تو ریجیکٹ کر دی تھی اب اس میں ایک اور بڑا نام زیر بحث ہے اور نام آرموس انٹرسٹڈ بھی ہے اور یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ کام کرنے کیا تیار بھی ہے کون ہے وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جناب محمد آمیر بھی کنسیڈر کیے جا رہے ہیں شاید آفریدی نے کیا کہا ہے شاہنشاہ آفریدی کو وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب چیمپین سٹرافی دو ہزار پچیس جو پاکستان کے اندر ہونی تھی آئی زی زی کے شڑھول کے مطابق دو ہزار پچیس کی چیمپین سٹرافی پاکستان کے اندر ہونی تھی انٹرویو دیا اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم انڈیا کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان جاؤ بکوز ان کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ایک بڑے سٹرونگ ہیں جنہی وہ ایک گھمپیر معاملات ہیں تو ہم انڈیا کو فورس نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان جاؤ انڈیا ورلڈ کپ یعنی چیمپین سٹرافی دو ہزار پچیس کھیلنے کے لیے خیر یہ اپ ڈیٹ تو آنی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انڈیا نے آنا نہیں ہے آئی سی سی خود ایک جگہ پہ جھک جاتا ہے جہاں پر پیسہ ہوتا ہے یا جہاں پر انڈیا کی جو ہے وہ ڈیمانڈ آتی ہے یعنی انڈیا کو فورس نہیں کر سکتا انڈیا کو قائل نہیں کر سکتا ہے وہ کہ آپ پاکستان جاؤ تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جناب دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی جو ہے مطلب پاکستان کو آپ نے بھیجنے کے لیے انڈیا جانے کے لیے آپ نے پی سی بی کو کیوں کنونس کیا تھا آئی سی سی نے آپ بھی انڈیا کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو کنونس نہیں کر سکتے اندرونین کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے دو ہزار تیس کے ورلڈ کپ میں انڈیا کو جانے کے لیے یعنی پاکستان انڈیا جانے کے لیے کیوں کنونس کیا تھا پی سی بی کو آپ نے آئی سی سی کو پھر وہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کنونس اسی طریقے سے دوہزار سولہ کے اندر بھی پاکستان کو کنونس کیا گیا کہ نئی جناب آپ جائیے انڈیا کھلنے کے لیے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وہاں پر بھی پاکستان گیا تھا اگر تو دوہزار پچیس کی چیمپین سٹرافی پاکستان نہیں ہوتی اس آئی سی سی کے آفیشلز کے مطابق کہ جناب یہ ہائیبریٹ موڈل پہ ہوگی اور کچھ سورسز ریپورٹ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس چار گروپ یعنی دو گروپ بنائے جائیں گے چار چار ٹیموں پر مشتبیل ہیں ایک گروپ کو دوبائی بھیجا جائے گا ہائیبریٹ موڈل پہ کھیلنے کے لیے جبکہ ایک گروپ پاکستان میں رہ گا ایک گروپ میں پاکستان ہوگی دوسرے گروپ میں انڈیا ہوگی تو انڈیا جو ہے اب اگر سمی فائنل میں پہنچتے ہیں تو ایک سمی فائنل دوبائی کے اندر ہوگا جبکہ ایک سمی فائنل پاکستان کے اندر ہوگا اسی طریقے سے اگر ٹیم انڈیا فائنل میں پہنچتے ہیں تو وہ فائنل بھی دوبائی کے اندر ہوگا اس طریقے سے یہ ہائیبریٹ موڈل کی تجویز اس آئی سی سی کے اوفیشنز لے گا ہے کہ ہم انڈیا کو پورسن نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان جاؤ چیمپین سٹرافی دوہزار پچیس کھلنے کے لیے یاد رہے اس کے بعد آپ نے انڈیا نے تین تین آئی سی سی کے ایونٹ ہوسٹ کرنا ہے دوہزار چھپیس کا ٹی ٹوئنٹی ملڈ کپ جو سر لنکا اور انڈیا میں ہونا ہے پھر میں پاکستان کرکٹ بورٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں ہم سب کو یہ پروٹسٹ کرنا چاہیے یہ اتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے پاکستان نہیں بھیجا جاتا اگر انڈیا ٹیم نہیں آتی تو یاد رکھیے اگر تین ایونٹ میں سے کسی بھی ایونٹ کو نہیں بھیجنا چاہیے آئی سی سی کو نہیں کرنس کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورٹ کو کہ جناب تم جاؤ دوہزار چھپیس کا ٹی ٹوئنٹی ملڈ کپ انڈیا میں کھلنے کے لیے پھر پاکستان کرکٹ بورٹ تو بھی اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور یہ اس بات پر خائل ہے ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ دوہزار چھپیس کی ٹی ٹوئنٹی ملڈ کپ دوہزار چھپیس کا ٹی ٹوئنٹی ملڈ کپ ہم انڈیا نہیں جا کر کلیں گے دوہزار تیس میں جو آئی سی سی کا ایونٹ انڈیا میں ہونا ہے دوہزار اکتیس میں جو ہونا ہے ان میں آئی سی سی کو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی کنونسن نہیں کرنا چاہیے آپ انڈیا میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ جناب آئی سی سی کا ایونٹ ہے لیکن یہ ہائی بریٹ موڈل پہ ہوگا آپ اگلے سب کے سب جو آئی سی سی کے ایونٹ ہونے والے ہیں اگر یہ چیمپین سٹوپی ہائی بریٹ موڈل پہ ہوگی تو اگلے جتنے بھی آئی سی سی کے ایونٹ ہوں گے جو انڈیا میں ہوں گے جو پاکستان میں ہوں گے وہ تمام کے تمام ہائی بریٹ موڈل پہ ہونا چاہیے یہ تجاج پاکستان کرکٹ بورٹ کپ ریکوارڈ کرانا چاہیے پروپر طور پہ ورنہ ادر وائزر انڈیا پاکستان نہیں آئے گا جب تک آپ ایک ایکشن ایک لیگل طور پہ ایکشن آپ نہیں لوگے خیر اس کے لبہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو جناب عماد وسیم صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بار پھر واپسی کرنے جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ واپس لینے جا رہے ہیں کچھ سورسز یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ جناب عماد وسیم سے شاہین شاہف ریدی نے رابطہ کیا ہے شاہین شاہف ریدی نے ان کو بولایا کہ آپ نے کیوں ریٹائرمنٹ اپنی واپس سے کیوں ریٹائرمنٹ لے لی ہم آپ کو کنسیڈر کرنا چاہ رہے تھے پھر عماد وسیم نے کہا کہ میں آپ سے پی ایس ایل کے بعد بار کرتا ہوں تو اب ان کی پرفارمنسز بھی بڑی دگڑی ہو چکی ہیں تو سورسزز بھی بتاتے ہیں کہ عماد وسیم صاحب ریڈی ہیں اپنی ریٹائرمنٹ واپس لینے کے لیے اور وہ ایک طریقے سے ہارٹ بروکن بھی تھے جب اوڈی آئی ورلڈ کپ کے ان پر شاملہ نہیں کیا جائے تھا کیونکہ وہ ڈیزرب بھی کرتے تھے خیر اب عماد وسیم صاحب کے لیے راستے بڑے ہمارا ہیں لیکن کچھ سورسزز یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا شاہین شاہف ریدی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تک کے لیے کپتان مقرر رہ پائیں گے یا نہیں مقرر رہ پائیں گے یہ بھی اس وقت سب سے بڑا سوال ہے کہ جناب شاہین شاہف ریدی بھی کیا برقرار رہ پائیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تک کپتان یا نہیں اگر تو شاہین شاہف ریدی کو ریبوب کر کے محمد ریزوان آ جاتے تو پھر یاد رکھئے پھر عماد وسیم کے لیے بھی راستے اتنے آسان نہیں ہوں گے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ عماد وسیم صاحب جب کراچی کنگز کے کپتان تھے تو محمد ریزوان کو پلینگ 11 میں نہیں کھلاتے تھے سوال ان سے چلو پلینگ 11 میں نہ کھلانا یہ الگ بات ہے لیکن انہوں نے ایک بیان دیا تھا محمد ریزوان کے حوالے سے کیونکہ وہ اس ٹائم پر سب سے سٹرونگ کنٹنڈر ہے از ایک کیپٹن پاکستان ٹیم کے محمد ریزوان تو اس وقت جب عماد وسیم کراچی کنگز کے کپتان تھے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ ریزوان ضرور پاکستان ٹیم کا نمبر ون وکٹ کی پر ہوگا لیکن اس کی ہماری ٹیم میں جگہ نہیں بنتی تو نہیں بنتی ہے یہ عماد وسیم نے بولا تھا کراچی کنگز کے جب وہ کپتان تھے تو اگر محمد ریزوان بن گئے کپتان تو پھر عماد وسیم کا آنا پاکستان ٹیم میں یہ بھی مشکل ہو سکتا ہے خیر اس کے لئے اب محمد عامر بھی پاکستان ٹیم میں واپسی کرنے کے لئے تیار ہیں شاہن شاہ شاہد خان افریدی نے بولا ہے کہ آپ محمد عامر کو خود کنونس کرو کیونکہ آپ کے ساتھ نصیم شاہ شاہن شاہ افریدی یہ دو نائے بول کے آپ کے پاس بولا ہے تیسرا بولر آپ کے پاس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا نہیں ہے یہ بات ایکسپٹ کرو یا نہ کرو یہ بات حقیقت ہے آپ کے پاس تیسرا چوتھا بولر موجود نہیں ہے تو شاہد افریدی کہتے ہیں کہ آپ محمد عامر سے شاہن شاہ افریدی خود بات کرو اور وہ اپنی ریٹائرمنٹ اگر واپس لیتا ہے تو یہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک بڑا اچھا سائن ہے خیر اور اس کے علاوہ جناب پاکستان ٹیم کا نائے ہیڈ کوچ شین وارسن نے اپنا نام واپس لے لیا کروڑوں کی آفر میں نے دو دن پہلے آپ کو یہ ریپورٹ بتائی تھی کہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے اور فائنلی اس پر افیشل سٹیٹمنٹ بھی پی سی بی کی طرف سے آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنا نام واپس لیا لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹیڈ نام جو سامنے آ رہا ہے نام بڑا تگڑا ہے نام اسلام آباد یونائٹیڈ کے ہیڈ کوچ کا ہے مائک حیسن کا جنہوں نے آر سی بی کی بھی کوچنگ کا رکھی ہے کینیا کی بھی کوچنگ کا رکھی ہے ایکسپیریس بھی ہے اور سورسز بتاتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ بھی اس ٹائم پہ پی سی بی کے ساتھ شو کر رہے ہیں لیکن پہلے پاکستان کرکیٹ بورڈ ان کے ساتھ انٹرسٹ شو نہیں کر رہا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا نام نکل آ سکتا ہے کیونکہ دیرن سیمی نے بھی کوئی کلیرنس نہیں دی کہ میں پاکستان ٹیم کی کوچنگ کروں گا یا نہیں کروں گا جب سے ان پر سوال ہوتا ہے تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ فلال پی ایس ایل پہ فوکس ہے فلال پی ایس ایل پہ فوکس ہے لیکن ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ میں ویسٹرن ڈیس ٹیم کا اس ٹائپ پہ پوچھ ہوں تو مجھے ان کو چیمپئن بنانا ہے تو اس بات سے یہ رجان جاتا ہے کہ ٹیرن سیمی انٹرسٹڈ نہیں ہے غرال موس وہ بھی پی سی بی کو اندرونی طور پہ یہ انکار کر چکے ہیں تو اب جو نام آ رہا ہے وہ مائک حیسن کا نام آ رہا ہے اسلام آباد جنائٹڈ کے یہ پوچھ ہیں ہو سکتا ہے نیکسٹ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان ٹیم کے بھی کوچنگ کی سٹاف میں آپ کو بطور ایز ایڈ کوچ نظر آسکتے ہیں خیر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا